لونگ درد دانت ریاہی دردیں حازم و کولنج اور بینائی کے لیے اس کا کیا کردار ہے آج ہم اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں مزاج ہے اسلاتی غدی خوش گرم تین نمبر تہری مشینی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے لونگ عربی میں کریمفل اور انگریزی میں گلاوز بنگالا لانگا کہتے ہیں ایک جنگلی درخت کے خوشک شدہ کلیاں ہیں جن کے اوپر کی طرف چار دانے درمیان میں گول اوبار ہوتا ہے جب نسخہ میں کریمفل کلاوار لکھا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ لونگ کا گول سیرہ ٹوٹا ہوا نہ ہو رنگ سرخ سیاہی مائل زیکہ مزاج خوشک گرم درجہ سوم لونگ مقدار خوراک لونگ ایک بٹا دو تا ایک ماشا روگن لونگ ایک کترے سے تین کترے تک مقام پدائش جس قدر دنیا میں لونگ پیدا ہوتا ہے اس کا چار بٹا پانچ حصہ زنجبار افریقہ میں پایا جاتا ہے جنوبی ہند لنکا میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے بیرونی طور پر محلل مخمر مخدر اور دعفع تفون ہے اندرونی طور پر مقوی قلب محلل دماغ و تسکین جگر ہے مسخن مقوی با ممسک ہے میدہ و آما کو تقویت بخشتا ہے ریا ہوا قلیز کو تحلیل کرتا ہے حضم غزہ میں مدد دیتا ہے اور نفاخ ہوا بری غزاؤں کی اصلاح کرتا ہے اس لئے اکثر بطور مسالہ غزاؤں میں شامل کرتے ہیں مقوی با ممسک عدویہ میں شامل کر کے کھلاتے ہیں لونگ سے کشیدہ کیا ہوا روگن ڈکاریں ہجگی نفخ ہوا شکم اور کولنج بڑی آنٹ کے آخری حصے کا شدید ترین درد میں مفید ہے محمر جلد کو سرخ کر دینے اور مخدر سن ہونے کی وجہ سے روگن لونگ مجلوقین کو بطورے تیلہ استعمال کرواتے ہیں اور درد دندان میں اس کی ایک دو کترہ کروئی کے پھویا سے موفدان پر لگاتے ہیں لونگ چبانے سے بوئے دہن زائل ہو جاتی ہے لونگ سن جیفل اور حرمل روگن کنجد یعنی تیلوں کے تیل میں پکا کر ملنے سے دردوں تھندک والی یعنی اسابی دردوں میں مفید ہے بطورے سرما اس کو بطورے سرما لگانا اس کو کھانا بنائی کو تیج کرتا ہے اس کے تیل کو کن پٹکیوں پر ملنا سردی کے سردرد کو رفع کرتا ہے بشرتے کے شدید درد نہ ہو فارما کوپیا کے ازلاتی خودی خوش کرم تحریک نمبر تین عدویہ میں شامل ہے بغیر تشکیز کے کوئی دواء واغذہ استعمال نہ کریں ورنہ نقصان کا خدچہ ہے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام